موسیقی موسیقی ایک عوامی جلسہ کر کے دکھائے یہاں پہ مزار شہدہ پہ ہم انشاءاللہ ہم یہ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ شہیدوں کے وارث مائن ہی ہیں کمزور نہیں ہوئے ہیں تھکے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم میں وہ دم ہے ہم میں وہ قوت ہے ہم میں وہ طاقت ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں اس کے لئے مجھے آپ لوگوں کا تعالیم چاہیے آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے سرسہ سے آبر ہے ہر مدلہ پر آپ نے ہر مدلہ پر میرا ساتھ دیا لیکن اب زیادہ حمد سے ہمیں آگے پڑھنے کی ضرور چھوڑ میں ہندوستان سے یہ بات کیا میں چاہتا ہوں کہ آج وہ اس بات کو اب ضرور کرے کہ کشمیر اور ہندوستان کے ترمیان جو خلیج ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ ان کی غلط تنسیوں کا ہمیشہ نتیجہ ہے انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو شد ترامنی عدد پر ادرس کرنے کی خوشش کی ہے کبھی بھی لائن ترامنی کے عدد پر اس مسئلے کو حال لے گئی ہیں میں آپ سے یہ بات کہنا چلتا ہوں کہ جہاں تک کل جماعتی حریت کانفرنس کی بات ہے کل جماعتی حریت کانفرنس آپ لوگ اسے وعدہ بند ہے اس مزار شدہ پر میں آپ لوگ اسے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کل جماعتی حریت کانفرنس اس کی ایک ایک اکائی ہم شہردام جائیں گے ہم اسمجات میں جائیں گے ہم دہی راپوں میں جائیں گے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمام دگا پر انشاءاللہ انشاءاللہ خود جائیں گے انشاءاللہ ہم خواہ ہم گاس موٹ لیول پر ایسے مجبوت بنائیں گے ایسے متحرک بنائیں گے انشاءاللہ کشمیر کا شپا چپا کشمیر کا ہر گاؤں کشمیر کا ہر قبضہ کسمہ کشمیر کا ہر قیادی ایک ہی آواز دے گا کہ ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی آرام تو ہم ایک ہے آرام تو ہم ایک ہے آرام تو ہم ایک ہے انشاءاللہ میں نے آپ سے ارادہ کیا ہے کہ میری یہ کوشش ہے اور کوشش رہے گی انشاءاللہ اس کو انتہان کریں ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اس مرحلے پہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا وہ یقین ہے کہ آج باقی قیادت کو بھی یہاں آنا تھا لیکن افسوس صد افسوس ان کے گھروں پر پہلے پٹھا دیئے گئے شہرے مرحلے انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کردہ ہوں کہ میں اپنی کوششیں جان رکھوں گا کہ تمام چھوٹی بڑی جماعتیں اس مرحلے پر ایک دریکشن میں اور ایک حدف کی طرف اور چلیں ہمارا جو حدف ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے مسئلہ کشمیر کا حل ہے اس کے لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کل آپ جانتے ہیں ہندوستان میں کل نئی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے میں پہلے ہندوستان کے لوگ اسے کہنا چاہتا ہوں کہ بخدا کشمیر کے لوگ ہندوستان کے عام کے ہم ہندوستان کے عام کا بلا چاہتے ہیں لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم جب اپنے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں طاقت کے بل پر قوت کے بل پر دبایا جاتا ہے میں ہندوستان کی نئی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قدم آگے آئیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور ہم حریر کانفرنس دس قدم آئے گی اس مسئلے کے حل کے ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی بھی فوجی حل نہیں ہے اس مسئلے کا کوئی بھی طاقت کے ذریعے حل نہیں ہے یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے یہ مسئلہ پولٹیکل مسئلہ ہے اور اسے پولٹیکل دنیا دو پوری حال کرنا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات افغارستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں ایرام میں حالات کیا ہے ایرام میں کیا ہے یہ تمام حالات ہمیں اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں آگے پڑنا ہے ہمیں اپنے مسائل کو حل کیا ہے آپ آگے پڑنا ہے کہ امریکہ کے صدر دعوت پڑانا نے یہ کہا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو خلیق امریکہ کی ہے اسے کم کرنا چاہتا میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں امریکہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے وہ جون میں مصر میں مسلم سربراہوں کا اجلاس بڑا رہے ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ مسالیت کا آگاز کر رہے ہیں اچھی بات ہے ہم بارا خوبانہ صاحب سے کہنا چاہتے ہیں ہم ان سے اپنے کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے عرب اسرائیلی کانفرک میں آپ نے ایک سمٹ بلایا آپ کی اس وقت کے وزیر پیزیڈنٹ نے سمٹ بلایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عمل کو آگے بڑھائیں آپ پیش ختمی کریں ہندوستان اور پاکستان دولوں کا سمٹ بلائیں تاکہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے تھوست عمل آگے ہو سکے میں چاہتے ہیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مخلصانہ بنیادوں پر آئے ایک پولیسی مرتب کی کہ ہم نے کہا کہ ہم ہر اس عمل کو ساتھ دیں گے جس عمل سے مسئلہ کشمیر حال ہوگا میں اس یقین کا اظہار ایک بار پھر دہا کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کل جماعتی حریت کانفرنس اپنے اصولی مقوقع پر رہتے ہوئے آپ ہم اسے یہ بات کہنا چاہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اندوستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ اندوستان کے لیے بہتری ہو پاکستان کے لیے بہتری ہو اور کشمیر عام کے لیے بہتری ہو اس برہے پر میں اپنے پاکستان کے بھائیوں کا آزاد کشمیر کے بھائیوں کا پاکستان کی حکومت کا پاکستان کی تمام جماعتوں کا شکریہ بھی ادھا کرنا چاہتا ہوں کہ بہرانی حالات ہونے کے باوجود جو آج پاکستان میں حالات ہیں اس کے باوجود پاکستان جس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو سیاسی سطح پر پولیٹیکل سطح پر ڈپلومانٹک سطح پر مورل سطح پر ہماری مدد کر رہا ہے ہم اس کے لیے ان کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دست بدعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کے حالات میں بہتری اطاف کریں ہماری پاکستان میں ہندوستان کی نئی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے وزیر آدم بندی جوائلال نہروں نے کشمیریوں سے وہ باتیں کیے اب آپ کی حکومت آئی ہے مضبوط حکومت ہے آپ کے پاس نمبر بھی ہے آپ کے پاس سپورٹ بھی ہے خلالہ آپ عمل کو آگے بڑھائیے پولیٹکل جمعیت کا مظاہرہ کیجئے پولیٹکل ملک کا مظاہرہ کیجئے کشمیر کے مسئلے کو حرم دیئے بغیر نہ تو مرنوستان اور پاکستان کے حالات میں بہتری آسکتی ہے اور نہ ہی جنوبی ایشیا میں عمل مخائم ہو سکتا ہے اس لیے ہم مرنوستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آپ کی نہیں حکومت بند نہیں ہے ہم آپ کو وقت دینا چاہتے ہیں ایک مہینہ اس میں کوئی نہ کوئی عمل شروع کیلئے پاکستان کے ساتھ پیس پسس کو آگے بڑھائیے کشمیرین آدم کے ساتھ ساتھ کیلئے